نمسکار جیش رام ہمینگ برڈ ویلت کیر کی طرف سے سبھی کو نو ورز کی بہت 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 بڑھائی ہیشور آپ کی ویلت کو سال در سال تیجی سے بڑھاتا رہے آپ ہیلدی رہیں ایسی میری ہیشور سے پراتنا ہے دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں ٹاٹا موٹرز گروپ کی پانچ کمپنیز کے بارے میں جس میں سب سے پہلی کمپنی آتی ہے ٹاٹا موٹرز کافی ہوت سٹاک رہتا ہے ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے سٹاک ابھی حالی میں آج ہی کے دن اس کے اندر ایک سیل ایسے کی ریپورٹ آئی ہے جس میں سیل ایسے کا منع ہے کہ سٹاک پور ہنڈرڈ روپیس تک کے لیبلز تک آنا چاہیے ڈیو ٹو ڈیکریز ان ڈیمانڈ بکاوز آف کرونا وائرس کچھ سمیہ سے ہم سٹاک میں اگر دیکھیں کچھ پیچھے سمیہ سے کس طرح سے سٹاک نے پرفارم کیا ہے سب سے پہلے اس میں ہائی بنا تھا 2006 میں اس کے بعد اس میں واپس سے ڈاؤن ڈرین اور کچھ 24-25 روپیس تک یہ سٹاک آیا 2009 میں فروری 2009 میں اس کے بعد دسمبر 2010 میں اس میں پھر سے ایک بڑا اچھال دیکھا گیا جو کہ دو سو ستر پہ چتر روپے تک یہ سیئر گیا واپس سے اس میں گراوٹ ہوئی کچھ اسی طرح سے سٹاک واپس سے پرفارم کرنا اور پھر اس میں ایک لمبے سمیہ تک تیجی رہی 2015 تک 2015 کے بعد واپس سے اس میں گراوٹ آئی ایک ڈیٹھ سال تک نیچے رہنے کے بعد واپس سے سیئر میں پرانے لیولز کو ٹچ کیا اور پھر سے 2016 سے کنٹینیوز گراوٹ میں رہا یہ سٹاک اور اس کے بعد پھر سے اس نے ایک نیا لوگنا ہے اپروکسپیٹے سکسیٹو سکسیٹری روپیس کا اور اس کے بعد مارس 2020 سے اس میں لگا تار ایک تیجی میں ہے سٹاک ہر دن نئے نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ سرکھیوں میں رہتا ہے سٹاک اور یہ ابھی کچھ 489 روپیس پہ ٹریڈ کر رہا ہے اسٹاک میں ابھی حالی میں بہت سارے لوگوں نے اسے ریکمنٹ کیا بائی ریکمنٹ کیا اور کسی کا ٹارگٹ ہے 570 اور ابھی آج ہی کے دن سیل ایسے نے ریپورٹ جاری کیا اور جس میں ٹارگٹ رکھا ہے 400 تو ٹیکنکلی کیا یہ چارٹ اس طرح سے پرفارم کرے گا نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تاٹا گروپ کی کچھ اور کمپنیز کو انیلائز کرتے ہیں جب بھی ان میں اگر کوئی پیٹرن بنا ہے اور پیٹرن کا بریک آؤٹ ہوا ہے اور پچھلے لیولز کو اس نے بریک کیا ہے تو اس میں کس طرح سے تیجی بنیا ہے تو یہ چارٹ ہے ٹاٹا اسٹیل کا ٹاٹا اسٹیل 2021 اپریل کے منت میں اس میں ایک بریک آؤٹ آتا ہے جو کی پچھلے 2007 کے لیولز کو بریک کرتا ہے اس ٹاک میں ایک لمبی تیجی دیکھنے کو ملتی ہے اور جو کی 1534 روپیز تک یہ سٹاک ہے لگ بگ almost double ہو جاتا ہے اپنے پرانے لیول سے دوسرے سٹاک کو ہم دیکھتے ہیں ٹاٹا گروپ کی کمپنی کے ٹاٹا پاور ٹاٹا پاور کے اندر بھی اگر میں دیکھوں 143 کے اسپاس اس میں پاپس سے بریک آؤٹ آیا اور یہ بھی ایک بریک آؤٹ جو تھا ایک ملٹی ایر بریک آؤٹ تھا 2007 کا بریک آؤٹ تھا اور یہ بھی سٹاک وہاں سے دو گنا ہو گیا اور کوئی سٹاک ٹاٹا کیمیکل ٹاٹا کیمیکل کے اندر بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی جب بریک آؤٹ آیا سٹاک اپنے بریک آؤٹ ہونے کے بعد 3 time multiple ہو گیا again ٹاٹا الیکسی ٹاٹا الیکسی کے اندر بھی جب بریک آؤٹ آیا بریک آؤٹ ہونے کے بعد 4 time multiple ہو گیا یہ کچھ similarity ہے ٹاٹا گروپ کی کمپنیز کو اور بھی بہت ساری ٹاٹا گروپ کی کمپنیز ہیں جس میں اس طرح سے بریک آؤٹ ہوا اور بریک آؤٹ ہونے کے بعد وہ 4 time 5 time multiple ہوئی ہیں تو ہم کو 4-5 کمپنیز کو ہی ہم نے کبر کیا ہے اس کے اندر ٹاٹا موٹر کے اندر ابھی بریک آؤٹ آنا باقی ہے اگر یہ بریک آؤٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو 2 time multiple 3 time multiple stop دیکھنے کو ملے گا ابھی حال یہ میں اس میں پیٹرن جو دکھ رہا ہے ایک یہ فلیک پیٹرن دکھ رہا ہے اس کو ہم daily chart پہ لکھے جاتے ہیں تو daily chart پہ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا تو یہ upper channel پر ہے اس channel کے اوپری level پر ہے اور اگر کہیں یہ نیشلے level پہ آپ کو ملتا ہے تو وہاں پر آپ اس stock کو accumulate کریں buy کریں اور لمبے سمیہ کے لیے stock کو hold کریں اگر آپ لمبے سمیہ کے لیے hold کریں گے تو آپ کو بڑے فائدے ہوئیں گے آسا کرتا ہوں کہ ٹاٹا موٹر کی یہ coverage آپ کو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو چرور پرس کریں جس سے کہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں دھنیواد